اسلام علیکم دنیا بھر میں بچوں کے پشاب اور پخانے کو جذب کرنے کے لیے ڈائپرز بنایا جاتے ہیں پروکٹر اینڈ گیمبل نے اپنے ڈائپر کا نام پیمپر رکھا اور اس احسن انداز میں مارکیٹنگ کی کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ڈائپر اور پیمپر کا فرق ہی نہیں جانتے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے سستے ڈائپرز خریدنے ہوتے ہیں وہ بھی دکاندار کو یہ کہتے ہیں فلاں کمپنی کا پیمپر دے دیں جبکہ کہنا یہ چاہیے کہ فلاں کمپنی کا ڈائپر دے دیں یہ سب کیوں ہے یہ مارکیٹنگ کا کمال ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتنا پختہ کر دیا ہے پیمپر کو کہ اب ہر ڈائپر ہی پیمپر لگتا ہے ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیاں واشنگ پاوڈر بناتی ہیں یونی لیور نے اپنے واشنگ پاوڈر کے برینڈ کا نام سرف رکھا اور اتنی محسر مارکیٹنگ کی کہ پاکستان کی اکثریت پروڈیکٹ یعنی واشنگ پاوڈر میں اور برینڈ نیم سرف میں فرق ہی نہیں کر سکتی ڈیٹرجنڈ بزنس کرنے والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ سرف کا کاروبار کرتے ہیں حالانکہ وہ اصل میں واشنگ پاوڈر کا بزنس چلاتے ہیں سرف تو کسی اور کا برینڈ نیم ہے اور یہ غلطی وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کا اپنا برینڈ نیم ریجسٹرڈ ہوتا ہے یہ سب مارکیٹنگ کی طاقت ہے مارکیٹنگ بلا شبہ کاروبار کی کائنات پلٹ سکتی ہے مارکیٹنگ کمپنیوں، اداروں، فیکٹریوں، کارخانوں، دکانداروں، تاجروں، میڈل مینوں، سیلز مینوں، دہاڑی داروں، ریڈی بانوں، کمیشن ایجنٹوں، ہول سیلروں، ڈسٹریبیوٹروں، حتیٰ کے ملکوں اور قوموں کو بہرانوں سے نکال سکتی ہے برینڈز کی ترقی ہو، تشہیر ہو یا تجدید لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں اچھی تصویر بنانے کا فن ہی اصل میں مارکیٹنگ کہلاتے ہیں مارکیٹنگ کی طاقت کا درست اندازہ تو آج تک کوئی نہیں لگا سکا لیکن یہ لوگوں کے احساسات، توقعات، ضروریات، خواہشات، ترجیحات، خوابوں، حقیقتوں، میاروں حتیٰ کے حکومتوں تک کو بدل سکتی ہے ایک ہم ہے کہ مارکیٹنگ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت کی کاروبار ترقی نہیں کرتے سیلز نہیں بڑھتے کیسے بڑھے گی؟ کیسے برینڈز بنیں گے ہم؟ خود بخود ممکن نہیں کوئی اللہ دین کا چراغ آئے گا؟ بلکل نہیں تو بھائی بل آخر سیکھنی بڑھتی ہے سیلز بھی اور مارکیٹنگ بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکھیں کہاں سے؟ کوئی سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ادارہ ہے، انجیو ہے یا کوئی منٹور کام کے دوران کہاں سے سیکھیں؟ اتنے مہنگے اداروں سے ٹریننگ لینے کی سکت نہ ہو تو کیا کریں؟ کاروبار تو تباہی کے دہانے پر ہیں تو ایسے میں کون سا سکول، کون سا کالج، کون سی یونیورسٹی کوئی آسان رستہ بلکل ہیں پاکستان کی لوکل مارکیٹ میں قدم جمانے، سیلز اور مارکیٹنگ میں اپنے نام کا لوہا منوانے کے لیے ایک ایسی گائیڈ بک جس کا نام ہے سیلز بھی تھی یہ یورپ کی منڈیوں کا احاطہ نہیں کرتی بلکہ پاکستان کے حالات کے مطابق ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ کسی غیر ملکی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں سیلز اور مارکیٹنگ کے ذاتی تجربات، حادثات، واقعات، مشاہدات کی آپ بیٹی ہے اسی لیے تو اس کا نام سیلز بیٹی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گائیڈ بک آپ کو رات و رات کروڑ پتی بنا دے گی یا آپ کے تمام مسائل پلک جھپکنے میں حل کر دے گی یا آج ہی آپ کے کاروبار کو پر لگا دے گی لیکن اس گائیڈ بک کو پڑھ کے اس میں دی گئی ہدایات پہ عمل کر کے یہ یقین ضرور ہے کہ کاروبار نہ صرف ترقی کریں گے بلکہ نقصان سے بچیں گے اچھے سیلز مین اور اچھے مارکیٹر بنیں گے سیلز سٹاف سیل بیٹی پڑھے اور عمل بھی کرے اور ان کی سیلز میں واضح فرق نظر نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ سیلز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں سیلز بیٹی کے مطالعہ کے بعد آپ کے سوچنے کا انداز نہ بدلے تو یہ کتاب یا گائیڈ بک کس کام کی کاروبار کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور سیلز بیٹی کا مطالعہ نہیں کیا تو کچھ کمی تو ضرور ہے جو کہ ابھی پورا ہونا باقی ہے تو آج ہی آپ بھی سیلز بیٹی منگوائیے سکرین پر نظر آنے والے ٹیلی فون نمبر پر ویٹس ایپ کیجئے اپنا نام پتہ اور ٹیلی فون نمبر کیش آن ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے قیمت صرف بارہ سو روپے ہے بماڈ ڈیلیوری چارجز اور سب سے ضروری اور اہم بات میں سیلز بیٹی کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ مارکیٹنگ کے نتیجے میں سیلز جنریٹ ہوتی ہے اور جب سیلز جنریٹ ہوتی ہے تب بھی پیسہ آتا ہے اور آپ بھی اگر اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں سیلز جنریٹ کرنا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بھائی جان مارکیٹنگ سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے ضروری ہے سیلز بیٹی منگوانا تو ضرور منگوائیے آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا و السلام پاکستان زندہ بات